لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور سوال جو ذہنوں میں ابرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جن موجزات کر سکتے ہیں یا یہ جنات موجزات کرنے سے قاسر ہیں انبیاء اکرام نے اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت کے ثبوت میں جو موجزات پیش کیے تھے جنات اس طرح موجزات پیش کرنے سے قاسر ہیں چنانچہ جب بعض کافروں نے یہ کہا کہ قرآن شیطانوں کا بنائے ہوا کلام ہے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں سورہ شعرہ کی یہ آیات نازل فرمائی کہ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں نہ یہ کام ان کو سجدہ ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو قرآن کے بانے میں چیلنج دیا ہے کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے آیہ نمبر ایٹی ایٹ تو بڑی واضح طور پر اللہ تعالی نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ شیاطین اور جنات موجزات پیش کرنے سے قاسر ہیں یہ شعب دوازیاں وغیرہ تو کر سکتے ہیں لیکن موجزات نہیں بیان کر سکتے اور یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہر طرح کا ہم روب دھار سکتے ہیں لیکن پاک پروردگار نے جنات کو خواب نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار کرنے کی طاقت و قوت عنایت نہیں فرمائی اسی طرح جنات فضا میں متعین حدود سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتے ان کی ایک حد ہے اور انہیں اسی حد میں رہنا ہوتا ہے جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے اپنے رب کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کو تم جھٹلاوگے بھاگنے کی کوشش کروگے تو تم پر آگ کا شولہ اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکوگے تو معلوم ہوا کہ جنہوں میں عظیم طاقت ہونے اور لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے باوجود ان کے اپنے مخصوص حدود ہیں جن سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ورنہ ان کا انجام حلاکت ہوگا اسی طرح یہ بات میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دروازے بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اس پر بند کر دیا گیا ہوا اس کو ابو دعود نے بھی روایت کیا ہے امام احمد نے ابن حبان نے اور امام حاکم نے صحیح سنت سے اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہیں شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا اور اپنے مشکیزے اللہ کا نام لے کر بند کرو اور اپنے برطن اللہ کا نام لے کر دھاپ رکھو اور چراغوں کو بجھا دو اسی طرح مسلم امام احمد میں آتا ہے کہ دروازے بند کر دو برطن دھاپ دو مشکیزے بند کر دو چراغ کل کر دو شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا اور نہ کوئی دھکی ہوئی چیز سے پردہ اٹھا سکتا ہے موسیقی موسیقی